اسلام علیکم آدھا آئی سی ایم آر یہ نام آپ لوگوں نے پچھلے تین ماہ میں کئی مرتبہ سنا ہوا چاہے وہ اخبارات ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں اور کورونا کی وبا آنے کے بعد یہ نام بار بار ان میڈیا میں جو ہے اگردش کر رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ادارہ ہے جس کا فل فارم ہے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ اس ادارے کی ذمہ داری کورونا کے آنے کے بعد سے مستخل لگی ہوئی ہے کہ کورونا کے مریض کو کس طرح سے اس کی جانچ کی جائے جانچ کے بعد کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے ہر قسم کی ہدایتیں اس ادارے سے اسپطالوں کو اور لائپس کو مل رہی ہیں اسپطالوں کا کام ہے کہ وہ آئی سی ای 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 ڈائنگ گائیڈ لائنز کے حساب سے ہی آگے بڑھے اور اپنے اپنی چیزوں کو لے کر سلے ان تمام کاموں میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب کوئی آدمی آتا ہے تو کن چیزوں کو دیکھ کر کس پروٹکول کے حساب سے آگے بڑھا جائے جب کسی کو ایڈمیٹ کرنے والا معاملہ آتا ہے تو کتنے دن کے لیے ایڈمیٹ کیا جائے پھر ایڈمیٹ کرنے کے بعد ٹریٹمنٹ کا کیا پروسیجر اپنایا جائے کارنٹائن میں لوگوں کتنے دن رکھا جائے گا آئی سولیشن میں کتنے دن رکھ کر کب ڈسچارج کیا جا سکتا ہے یہ تمام کسام کی گائیڈ لائنز آئی سی ای ہمارے کی وہیں لائبز کے لیے کہ وہ ریپیڈ ٹیسٹ کے کس طرح انجام دیں گے پی سی آر ٹیسٹ کس طرح ہوگا لائب کے ریزرٹس کو کس انگل سے کب کنفرم مانا جائے گا یہ تمام کسام کی گائیڈ لائنز جو ہیں آئی سی ای ہمار دے رہی ہے اور ان گائیڈ لائنز کو فلفل کرنا ان گائیڈ لائنز کے حساب سے ہی کورونا کے ساتھ آگے بڑھنا یہ جو ہے تمام اسپتالوں کی اور لائبز کی ذمہ داری ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں چونکہ یہ کورونا جو ہے یا کوویڈ نائنٹین جو اس کا ورجن ہے یہ ایک نیا ٹائپ کا وائرس بلکہ یہ بار بھی سامنے آئی ہے کہ جو وائرس پہلے چائنہ میں پایا گیا تھا اس ٹائپ کا سیم وائرس اٹلی یا یو ایس میں نہیں پایا گیا اور جب ہمارے ملک بھارت میں جو وائرس کورونا کا سٹرین موجود ہے اس کے بھی کئی خسم کے سٹرین میں الگ سٹیٹ میں پائے گئے تو وہ جو سٹرین جس طرح ایکٹ کر رہے ہیں جس طرح سے چیزوں کو شو کر رہے ہیں آئی سی ایم آر ان کو ان کو ابزرویشن میں لانے کے بعد گائیڈ لائنز کو جو ہے چینج کر رہا ہے یا امپروف کرنی کوشش کا جس ساتھیوں آپ تمام دیکھ رہے ہیں ایش ایکسپریس کا یوٹیوب چینل اس میں آپ تمام ٹیس اٹھوال ہے میں ہوں مستوام بنیب اور یہ ہے ہمارا سپیشل شو آئی سی ایم آر کے ان سب کاموں میں گائیڈ لائنز دینے کے ساتھ پروٹوکول دینے کے ساتھ ایک اور اہم کام آئی سی ایم آر کا یہ ہے کہ پورے ملک میں پورونا کس طرح سے ریعت کر رہا ہے کس انداز سے پھیل رہا ہے اس پر بھی نظر رکھی جائے اور اس کو کنٹرول کرنے کے میجرز کیے جائیں حال ہی میں آئی سی ایم آر نے ایک سروے کیا تھا سیرو سروے اس کا نام دیا تھا نیشنل کوویڈ نائنٹین سیرو سروے اور ایک ریپورٹ جو ہے اس ریلیٹڈ گیارہ جون دو ہزار بیس کو آئی سی ایم آر سے ریلیز ہو دی آئی سی ایم آر کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے پروفیسر بلرام بھارگو انہوں نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے یہ ریپورٹ بسیکلی ملک میں جو گرین زونز ہیں اور کچھ جو اور ان زونز ہیں ان میں کچھ لوگوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں سے کورونا ہو کر گزر جاتا ہے یا انفیکشن آنے کے بعد یا تو جو لوگ ٹریٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک سے یا اسمٹیمیٹک رہنے کے بعد بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کی بارڈیز میں انٹی بارڈیز ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کو کورونا انفیکشن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جیسے اسمٹیمیٹک پیشنٹس کو اگر ہم دیکھا جائے جن کو کوئی سمٹیم سین آئے پتا ہی نہیں چلا کہ کورونا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو ان کا جب یہ انٹی بارڈی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کورونا سے وہ انفیکشن ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے ایسے ہمار نے گرین زونز اور اورنز زونز میں یہ سی او سروی کیا چند رینڈم لوگوں کو سیلیٹ کرنے کے بعد ہر ڈسٹرٹ میں چند سو لوگوں پر یہ انٹی بارڈی ٹیسٹ کیے اور اس پر جو پوزیٹیف ریزلٹس آئے ہیں اس کی بنیاد پر اس نے ایک ڈیٹا دیا کہ ان ڈسٹرٹس میں منیمم اتنی پرسنٹ آبادی کو کورونا پوزیٹیف ہو چکا ہو یہ صرف گرین زون اور اورنز زون کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس آیا ہے اس میں خاص طور سے جو ریپورٹ ابھی میرے ہاتھ میں ہیں وہ مہاراشرہ کے چھے گرین اور اورنز زون کی جو ڈسٹرٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے آئی سی امار کی اس لسٹ میں بیڑ پربھنی ناندیڑ سانگلی اور احمد نگر اور اس کے بعد جلگاؤں ان چھے ڈسٹرٹس میں جو ہے سیریو سروے کرنے کے بعد ایک اندازہ دیا گیا ہے کہ اس ڈسٹرٹس کی جو آبادی ہے اس آبادی کا اتنا اتنا پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ اب تک انفیکٹڈ ہو چکی ہوگی بلکہ میجر چانسز ہے کہ انفیکٹ ہو چکی ہوگی اس لئے ایک سیریو سروے یہ کیا گیا ہے اب اگر ہم اس ڈیٹا کو اس آدادو شمار کو اپنے سامنے رکھیں تو جو ہے بہت حیران کر دینے آدادو شمار ہے occurred ICMR کے آدادو شمار ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے جو ہے بیڑ کا اگر ماملہ دیکھیں تو ICMR کے حساب سے بیڑ کی کل آبادی کا اب تک 1.01% آبادی انفیکٹ ہو چکی ہے یہ میں آپ کو 11 جون کی ریپورٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں تو 1.01% آبادی کا انفیکٹ ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے تو بیڑ شہر کی آبادی کوئی لے لیتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رورل ایریاز کے مخابلے میں اربن ایریاز میں سٹی میں یہ زیادہ پھیل بڑھا ہے تو صرف سٹی کی منیمم پوپولیشن جو ہے شاید سے تین لاکھ کے آس پاس ہوگی یا تین لاکھ سے کچھ زیادہ ہوگی تو تین لاکھ کا 1.01% کا مطلب ہے کہ گیارہ جون کی ریپورٹ تک تین ہزار سے زیادہ لوگ کرونا سے انفیکٹ ہو چکے تھے دوسرا معاملہ دیکھیں جیسے پربھنی کا ہم مثال لے لیں تو پربھنی کا اس ریپورٹ کے حساب سے اب تک آبادی کا 1.51% جو ہے وہ انفیکٹ ہو چکی تو اگر پربھنی سٹی کی آگر آبادی کو ہم کاؤنٹ کرے تو آبادی کم سے کم جو ہے 6 لاکھ کے آس پاس تو ہوگی اس 6 لاکھ کے آبادی میں سے اگر 1.51% کے آبادی انفیکٹ ہو چکی ہے کرونا سے ICMR کے رینڈم انٹی باڈی ٹیسٹ کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 9000 سے زیادہ لوگ کرونا سے انفیکٹ ہو چکے تھے اس طرح کا ڈیٹا دوسرے ڈسٹس کے ساتھ بھی موجود ہے ناندیڑ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر 1.27% کی بات کہی گئی ہے سانگلی کے معاملے میں 1.25% کی بات کی گئی ہے احمد نگر میں 1.23% کی بات کی گئی ہے اور جلگاؤں جو ہے وہاں پر 0.5% کی بات کی گئی ہے اب آپ جو ہے انٹرنیٹ سے چیک کر لے سکتے ہیں کہ سٹی کی آبادی کیا ہے اور اس پرسنٹیج کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ضرور کہ جو آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو آپ کو 2011 کا سینسز دکھائے گا جیسے بیڑ میں 2011 کے سینسز کے حساب سے 1.5 لاکھ کی آبادی تھی اب آج 2020 میں وہ آبادی کم سے کم 3 لاکھ تک تو پہنچ چکے ہوگی تو اس انداز سے اس حساب سے آپ اس پرسنٹیج کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں اقدم سے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بیڑ میں 3000 سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہو چکے ہوں گے سٹی میں فربنی میں جو ہے وہ کم سے کم 9000 کے آس پاس لوگ انفیکٹ ہو چکے ہوں گے یہ کوئی پینک بہت زیادہ پینک کرنے والی سیچویشن نہیں ہے کہ آپ بلکل پریشان ہو جائیں اس میں یہ بات اہم ہے ایک میجر کانٹیٹی ایسی ہوگی جو اسیمٹیمیٹک رہے گی جن کو کورونا آئے گا وہ پرٹیکولر اس کے اپنے ٹائم میں ان کی باڈی میں رہے گا اور وہ اس کے بعد کنکلوڈ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو ایسی آبادی میجر رہے گی جو کچھ ڈیٹا سامنے آ رہے ہیں اس میں میجر آبادی یہ رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ 9000 پربینی کا میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں یا بیڑ میں 3000 کا اندازہ بتا رہا ہوں تو اس کی میجارٹی جو ہے وہ یقین اسیمٹیمیٹک رہے گی لیکن دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کئی سارے لوگ وہ چاہے غلط سہمیوں کے نام پر کہہ لیجئے یا پھر سازشوں کے عنوان سے کہہ لیجئے اس طرح کہ کئی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے نام پر پھیل رہی ہیں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ڈر کر کہیے یہ الگ الگ ازمشنز بنانے کے نام پر ریپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ایڈمیسٹیشن کے پاس پہنچ ہی نہیں رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے پاس ہمارے سوشل واتس ایپ گروپ کے ذریعے یا ہمارے کمیونکیشن کی جو کذرہ ہیں اس میں نورمل سے کئی گنا زیادہ ڈیٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں مثال کے طور پر جو غلط سہمیوں کا معاملہ ہے سالیشوں کا معاملہ جو عجیب سا سامنے آ رہا ہے ایک ویڈیو آج کل جو ہے یہ دو تین دن میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے ایک لیڈی ہے پتہ نہیں وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے چہرے پر ماسک لگاوا ہے لینگویج کا یا بولنے کا جو انداز ہے اس سے وہ انڈین بھی نہیں لگ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ یہ کورونا جو ہے وہ فیک ہے میں ہسپٹل میں کام کرتی ہوں وہ میرے سامنے چاہ پچ مریض آئے اور ڈاکٹرز نے جو ہے انہیں انجیکشن لگا کر مار دیا اور انہیں کورونا کی ڈیٹس میں کاؤنٹ کر لیا تو اب نہ کوئی ریفرنس نہ کوئی اور چیز بس یہ اتنا چھوٹا سا ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دیا یہ بہت تیزی سے سواب کی طرح جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے اور لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اب اگر اس کی اس ویڈیو کو دیکھ کوئی جنائن پیشنٹ ریپورٹ نہیں کرتا جس کو ریپورٹ کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ پروپر ٹائم پر علاج ہو جانے کی وجہ اس کی جان بچ سکتی ہو اور نہ بچ پائے تو وہ الزام کس پر جائے گا یہ ضرور ہے کہ موت کا وقت ہر ایک کے لیے تیہ ہے ہر ایک کے موت آنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر کسی کو کہہ دوں گے اس کی جان اس دن نہیں جائے گی تو میں نہیں جائے گی لیکن وہی جس نے موت کا وقت تیہ کیا ہے اسی نے ہم کو احتیاط کرنے کے بارے میں کہا ہے اسی نے ہم کو علاج کرنے کے بارے میں کہا ہے تو اس بات سے تو بالکل ہم کو اپنے ذہن کو ختم کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی سازش والا معاملہ ہے غلط فائمی والا معاملہ ہے کیونکہ پوری دنیا کے سائنٹیسٹ پوری دنیا کے ڈاکٹر جس میں تمام مذائب کے ڈاکٹرز موجود ہیں وہ اس بیماری کو سیریس لے کر لڑنے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں وہ بے خوف نہیں بن سکتے چند لوگوں کی وجہ سے تو اس بات کو ہم نے ذہن سے نکال دینا چاہیے اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس طرح کے سیمٹرز جو بھی سامنے آتے ہیں تو فوری ریپورٹ کیے جائیں فوری ایڈمیسٹیشن کو بتایا جائے تاکہ اگر وقت سے پہلے ہم علاج کے ذریعے اس کو لوگوں کو ٹھیک کر سکے تو وہ بات جو ہے آگے پڑھتا ہے اب آتے ہیں کورونا کے سٹیٹس کی طرف آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع سے ہمارے شو کے ذریعے مہاراسترہ اس میں سپیشلی ممبئی پھر پورے ملک میں کیا کورونا کے سٹیٹس چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں کورونا کے سٹیٹسٹکس کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ایک وقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک بھارت میں جو ہے وہ جہاں اچھا پلے کر رہا تھا لیکن اچانک تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی وہ ساتھوے نمبر سے پانچوے پر آیا پانچوے سے ابھی پوری دنیا پر بھارت جو ہے وہ چوتھے مقام پر ہے اب سب سے پہلے ہم ہماری دیاست کی بات کریں تو مہاراسترہ میں آج کی تاریخ میں ایک لاکھ اکیس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا سے انفیکٹ ہو چکے ہیں یہ افیشل لیٹا ہے جو انہوں نے ریپورٹ کیا جنہیں گورنمنٹ نے ٹیسٹ کیا اور اپنے ڈیٹا میں انکلیوڈ کیا وہ اس حساب سے ایک لاکھ اکیس ہزار مہاراسترہ میں اب تک ہو چکے ہیں ہم نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جائنا جہاں سے یہ پورا شروع ہوا وائرس اس پوری ملک میں جس کے آبادی ہمارے ملک سے بھی زیادہ ہے اتنے کہ کورونا کیسز ریپورٹ نہیں کیے گئے جتنے ہماری سٹیٹ میں ریپورٹ کی جا چکے ہیں اب تک تو مہاراسترہ میں ایک لاکھ اکیس ہزار کے اسپاس ہے ریکوری جو کاؤنٹ ہے اب تک جو روگ ریکور ہو کے گھر جا چکے ہیں وہ ساٹھ ہزار سے یا اس سے زیادہ لوگ بلکے ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور پانچ ہزار سانس سو اکاون لوگ جو ہیں یہ ان کی جانے مہاراسترہ میں جا چکی دوسرے نمبر پر ہم جانتے ہیں کہ وہ تمیلناڑ ہی کا معاملہ چل رہا ہے تمیلناڑ میں اب تک باون ہزار سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اٹھائیس ہزار لوگ جو ہیں ان میں سے ان باون ہزار میں سے پروپرلی ٹریٹ ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور چھس سو پچیس لوگوں نے اب تک تمیلناڑ میں جبنی جان گوائی تیسرے نمبر پر ہمارے ملک کی راجدھانی دہلی کا ہی نمبر ہے جس میں جہاں پر آج تک جو ہے تقریباً پچاس ہزار کے آس پاس لوگ کرونا سے انفیکٹ ہو چکے ہیں اکیس ہزار تین سو کے آس پاس جانے جو ہے اب تک دہلی کے لوگوں نے دہلی میں گواں دی جا چکی ممبئی جو سب سے زیادہ انفیکٹیڈ سٹی ہے پوری ملک کا بھی اور مہاراشترا کا تو رہے گئے ویسے ہی تو ممبئی میں صرف ممبئی میں انفیکشن کا جو کاؤنٹ ہے وہ تقریباً چونسٹھ ہزار کو پہنچ چکا ہے چونسٹھ ہزار سے زیادہ پی جا چکا ہے بلکہ صرف آج کی تاریخ میں انیس جون کو جو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو آج کے دے کا پوزیٹیف کاؤنٹ بارہ سو ون ٹو سکس نائن ہے ایک سنگل ڈے میں جو پوزیٹیف کیسز آئے ہیں سامنے ان میں سے باتیس ہزار لوگ ٹھی ہوگر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں لیکن تین ہزار چار سو تری فور ٹو تھری لوگوں نے جو ہے اب تک اپنی جانے کا باتی ہے اور صرف آج کے دن میں تقریباً ایک سو چودہ جانے ممبئی میں گئی ہے اور پورے ملک کا معاملہ دیکھیں تو تین لاکھ اکیسی ہزار ون ٹری لاکھ اٹی ون تھاؤزن جو ہیں کورونا کے پوزیٹیف کیسز آئے ہیں ہم نے جانتے ہیں کہ صرف چار پانچ دن پہلے یہ فیگر جو تھی وہ تین لاکھ بیس ہزار کے آس پاس تھی اور یہ چار پانچ دن میں جو ہے کاؤنٹ کس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں یہ امپورٹن بھی ہے کہ دیلی کا جو کاؤنٹ ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے ہر پرانے ریکارڈ توڑ کر وہ آگے بڑھ رہا ہے جیسے آج کا جو ریکارڈ ہے وہ پرانے پورے ریکارڈ سے زیادہ ہے وہ تیرہ ہزار ناؤسو کے آس پاس کیسز سنگل ڈے کے ریپورٹ کی جانے والی انڈیا کے آج کے ہیں جو پرانے پورے ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہے ان تین لاکھ تھری لاکھ اٹی ون تھاؤزن لوگوں میں سے ٹو لاکھ فائف تھاؤزن جو ہیں یہ ریکارڈ ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں لیکن اب تک ون ٹو فائف سیون تھری بارہ ہزار پانسو سترہتر لوگوں نے اپنی جانے ہمارے ملک میں کرونا سے گوا دی ہیں یا آفیشل ریکارڈ کے حساب سے پوری دنیا میں حالات جانتے ہیں کہ کس طرح کرونا کے چل رہے ہیں تقریباً اٹی سکس لاکھ اٹی فائف تھاؤزن لوگ کرونا سے اب تک انفیکٹ ہو چکے ہیں آفیشل ڈیٹا کے حساب سے پورٹی فائف لاکھ سیونٹی سکس تھاؤزن لوگ ریکارڈ بھی ہو چکے ہیں لیکن پور لاکھ پیفٹی نائم تھاؤزن جانے پوری دنیا میں اب تک کرونا سے جا چکی ہے یو ایس کا حال سب سے بڑا چل رہا ہے جہاں پر بائیس ٹوئنٹی ٹو لائک سیونٹی ایٹ تھاؤزن اب تک لوگ انفیکشن شکارش سے ہوئے ہیں جس میں نائن لائک تھٹی ٹو تھاؤزن لوگ ریکاور ہو پائے ہیں اور ون لائک ٹوئنٹی ون تھاؤزن ڈیٹ ہوئی ہے اس میں خاص بات یہ بتا دیکھ کہ یو ایس کا جو ڈیلی کا پوزیٹیف کاؤنٹ ہے وہ فیفٹین تھاؤزن پر فیلحال چل رہا ہے لیکن ہمارے ملک کا ابھی کا ڈیلی کاؤنٹ جو ہیں وہ تیرہ آزار آٹسو نو سو کے اسپاس پہنچ چکا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دن میں ایسا نہ ہو ہم دعا کرتے ہیں لیکن جس طرح سے پیٹن لگ رہا ہے اس سے یہ یو ایس کے ڈیلی ریکارڈ سے بھی آگے جانے کا محسوس ہو رہا ہے برازیل دوسرے نمبر پر چل رہا ہے جہاں پر دس لاکھ سے زیادہ کیسے اب تک ہو چکے ہیں جس میں سے پانچ لاکھ بیس ہزار کیسے سریکاور ہو چکے ہیں لیکن فورٹی ایٹ تھاؤزن فور انڈرڈ ٹوئنٹی سیون جانے برازیل نے بھی اب تک گھوا دی برازیل میں ڈیلی کاؤن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے آج کا جو ڈیلی پوزیٹیف کاؤن تھا برازیل کا وہ ٹونٹی سکس تھاؤزن کے آس پاس تھا ٹونٹی سکھ تھاؤزن سے زیادہ تھا بلکہ تیسے نمبر پر ریشیا ہے جہاں پر 5.69 لاک اب تک لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں اس میں سے 3.24 لاک لوگ پورے ملک میں پوری دنیا میں پھیل رہا ہے ہم نے جو ریپورٹ ابھی اوپر آپ کے سامنے آئی سی ایم آئر کی پیش کی تھی اس میں ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی ریڈ زونز کا ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے آئی سی ایم آئر نے کہا ہے کہ جلدی ہم ریڈ زونز کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کریں گے جیسے ہمارا رنگباد مہاراشتہ میں اس میں ہے پونہ ہے ناکپور ہے یا ممبئی ہے لیکن اس ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے جو گرین زونز اور اورینز زونز کی سامنے آئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ریڈ زونز کا حال اب ہم ان سے اندازہ لگا سکتے کہ کتنا برا گیا ہوگا کتنا سیویر ہوا ہوگا اس ریپورٹ کو اگر ہم اپلائے کرے ریڈ زونز پر اور اور انگباد پر اپلائے کرے تو ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ جو ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ گرین زونز کا معاملہ ہے تو اور انگباد میں کم سے کم ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ بھی ماننے چلے میکزمم ٹین پرسنٹ آبادی اب تک انیفیکٹ ہو چکے ہوگی اب ہم جانتے ہیں ہمارے شہر کی آبادی کیا ہے اس حساب سے ٹین پرسنٹ کا کاؤنٹ کہاں جاتا ہے میں اگین یہاں پہ پینک والی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ بالکل پینک ہو جائیں یا یہ ماننا چلے کہ سیدھے سیدھے گورنمنٹ میں اگین کسی خصم کوئی سازش والا معاملہ چل رہا ہے اگر ہم مانے کہ اور انگباد کی ہماری دس لاکھ ہے اور اس میں سے ٹین پرسنٹ کا انفیکشن ہوا ہے تو ایک لاکھ لوگ اب تک انفیکٹ ہو چکے ہوں گے لیکن وہی کورونا کی سٹیڈیز یہ بھی کہتی ہے کہ ایٹی پرسنٹ یا مور دن ایٹی پرسنٹ آبادی اسیمٹیمیٹک ہوتی ہے جو کورونا سے انفیکٹ ہوتی ہے جن کو جن کو سیمٹمز نہیں آتے جن کو پتہ ہی نہیں چالتا اور خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ریمیننگ میں کس کا حال کیا ہو یہ کیسے اندازہ لگا جا سکتا ہے یہ کیسے تیہ ہوگا کہ کون اسیمٹیمیٹک آگے جا کر نکلے گا اور کس کو سیمٹمز آئیں گے ممبئی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسی ڈیٹا کو اپلائے کرے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ٹونٹی پرسنٹ تک کا انفیکشن ہو سکتا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا حالات ہو میں یہ فیگر اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان حالات میں خود کو یا تو اسیمٹیمیٹک ڈیکلیر کرنے کا آپ کے پاس کوئی پیٹن نہیں کوئی ذریعہ نہیں تو اگر ہر ایک کو یہ محسوس کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سیمٹیمیٹک میں کنورٹ ہو جائے گی مان کر آپ کو چلنا پڑے گا اور یہ ماننے کے بعد آپ کو احتیاط والے معاملوں پر زیادہ دھیان دینا پڑے گا جو احتیاطی تدابیر آپ کو سجسٹ کی گئی ہیں بہت کومنسی ہیں ضرور ہماری اب تک کی سوشل لائف میں بہت زیادہ ڈسٹرمنس والی ہے لیکن اس کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنے ذہن سے اس بات کو ختم کر دینا زیادہ ضروری ہے کہ یہ کوئی سازش والا معاملہ نہیں ہے ہاں غلطیاں ہیں فالڈز ہیں نفرتیں ہیں گھوٹالے ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کا بھی خمیازہ کورونا میں پڑ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کو حقیقت مانتے ہوئے احتیاطی تدابیر کرنا علاج سے پہلے احتیاط کو اہمیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی چیز جو ہے کورونا کے اس زور کو میں کمیل آسکتی امید ہے کہ ہماری یہ کوششیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کی کوششوں کو بھی الگ الگ کوششوں کو بھی پسند کر رہے ہیں جیسے ہمارے چیف ایوٹر کی جو ریپورٹ ہے سپیشل ریپورٹ ہمارے آرنگواز شہر کو لے کر اور یہ ریپورٹ اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اور آپ اب تک ہمارے چینل سے نہیں جوڑے ہوں گے تو فورا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کر کر اسے سبسکرائب کرنے کی درخواست کیجئے اور خاص طور سے ایک اہم بات یہ کہ ہمارے ان شوز میں جو ہم الگ الگ شوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان سے متعلق آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں خاص طور سے سجیشن دیئے تاکہ ہم اپنے شوز میں پروپر چینجش کر سکیں امید ہے کہ آپ تمام لوگ اپنا خیال رکھیں گے اور اس بیماری سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو مستحقم کریں گے خدا پیس